بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میرے پاس ہے بادیاں کے پھول دو عدد الائچی ہری دو عدد اس کے ساتھ ہم لیں گے لونگ دو سے تین عدد اور موٹی الائچی شامل کریں گے دارچینی کا پیس اس کے اندر جائے گا دو اچ کا ٹکڑا اور اب ہم اسے کک کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے جب تک کہ اس کے اندر ایک سے دو جوش نہیں آ جاتے ڈاپا سٹائل ہے تو بلکل ڈیفرنٹسی اور مزید کی ڈال آپ کو سکھائی جائے گی ماش کی تو چلتے ہیں ماش کی ڈال کی تیاری کی طرف ہم لیں گے ایک پین اور اس کے اندر دو میڈیوم سائز کے بارک بارک سے کٹے ہوئے پیاس شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ایک کپ آئل آپ گی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئل میں یہ بہت اچھی بنتی ہے اب ہم پیاس کو میڈیوم فلیم پہ کک کریں گے جب تک کہ یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے سالٹ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا میں نے ون ڈیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اب ہم اسے کوک کریں گے میڈیوم فلیم پہ ہی جب تک یہ بلکل سوفٹ سے ہو جاتے ہیں اسے گولڈن پراؤن نہیں کریں گے یہ دو سے تین منٹ بعد بلکل اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ میرے پاس ہے لسن کا پیسٹ اب ہم لسن اور پیاس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ پیاس کا کچھاپن اور لسن کا ہتم ہو جائے اور ایک اچھی سی ہشبو آ جائے مسالہ بھوننے کی ڈھابا سٹائل ڈال جو ہے وہ بلکل اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے آپ بھی اسی طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا یقیناً آپ کو بھی بلکل ڈیفرنٹ سی ڈال ملے گی اور پسند بھی آئے گی اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چاپ کی ہوئے یہ میرے پاس ٹیمیٹوز ہیں دو ادد دو سے تین منٹ کے لیے اسے کوک کریں گے اور ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ادرک کا پیسٹ یہ بھی جائے گا ون ٹیبل سپون اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری مرچ یہ میرے پاس ہے چار ادد بارک بارک سی کٹی ہوئی آپ مرچ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے تیکھے پن کے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے مسالہ تھوڑا سا سمودھ ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ کوک نہیں ہوا ہم اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے اس کے اندر چاہے گی ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون بھرکے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مسالے کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھونیں گے جی تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ریڈ چیلی پاورڈر یہ جائے گا 1 ٹیبل سپون بھرکے آپ اس کے اندر مرچ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دو آلریڈ گرین چیلی بھی شامل کی ہے اس لیے 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی شامل کریں گے اور اب ہم اسے بھونیں گے اچھے طریقے سے جب تک کہ ٹیمیٹوز اچھے طریقے سے میش نہیں ہو جاتے اور مسالہ اچھے طریقے سے بھون کے اس کی اچھی سی ہشپو نہیں آنا شروع ہو جاتی یہ سارے پروسس میں مسالہ بھوننے کے آپ کو لگیں گے دس سے بارہ منٹ جی تو سارا کام بس مسالہ بھوننے کا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہ ماش کی دلی دال ہے اسے میں نے ایک گھنڈہ پہلے سوک کر کے دو کے اچھے طریقے سے سوک کر کے رکھ دیا تھا اب ہم اسے اسی طریقے سے ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہاف کپ پانی ہے بھیگی ہوئی دال میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی جو ہم نے تیار کیا تھا ثابت گرم مسالے سے وہ بھی چلا جائے گا تین کپ کے قریب اور سارا ہی اس کے اندر گرم مسالہ بھی جائے گا اب ہم اسے کپ کریں گے میڈیم فلیم پہ ہی اور کور کر کے رکھ دیں گے ڈھککن سے تاکہ دال اچھے طریقے سے گھل جائے جی تو اب کور کرنے کے بعد ہم اسے دس منٹ بعد چیک کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ منٹ بعد کا ویو ہے اس میں کافی حد تک پانی ڈرائ ہو گیا ہے اور دال بھی ہاف ڈن ہو چکی ہے لیکن ابھی اچھے طریقے سے کک نہیں ہوئی ہم اسے اب دم پہ کر دیں گے یعنی بلکل لو فلیم پہ کریں گے اور مزید اسے کک ہونے کے لیے چھوڑیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دس سے بارہ منٹ بعد کا ویو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے ڈال بہت خوبصورت طریقے سے پک چکی ہے اور آئل بھی سائپرٹ ہو چکا ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے گھل چکی ہے اور دیکھیں کس قدر کھلی کھلی سی ڈال ہے آپ بھی اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے گا اور جب آپ ڈال کو بگھوکے رکھتے ہیں تو وہ بڑی اچھے طریقے سے اور جھلدی سے گھوک ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو صرف فالو کیجئے گا اور اس طریقے سے ضرور اسے ٹرائے کریں اب ہم اسے کریں گے ڈی شوٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ سرب کیا ہے اچار اور ہری مرچ پیاز تو لنچ میں یہ بہت ہی مزے کا ایک لنچ ہے آپ بھی اسے ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈبیک میں بتائیں کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی لنک کو شیئر کیجئے گا اپنی فیملی اور فرینڈز میں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی اور نئی سی ریسپی لے کے تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ